خبر آ رہی ہے بلکس بانو کیس میں بومبے ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے دوشیوں کو عمر قید کی سزا برقرار رکھی گئی ہے تو اس وقت کی یہ بڑے خبر بلکس بانو کیس میں بومبے ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ دوشیوں کی عمر قید کی سزا برقرار رکھی گئی ہے تو اس وقت کی بڑے خبر اور بومبے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ دوشیوں کی عمر قید کی سزا برقرار رہے گی ان کو عمر قید کی سزا دی گئی تھی سبھی دوشیوں کو اور ان کی سزا برقرار رہے گی کسی بھی طرح کی راحت دوشیوں کو یہاں پر نہیں ملی ہے بومبے آئی کورٹ سے تین مارچ دو ہزار دو کا یہ پورا معاملہ ہے اور اس معاملے میں بومبے آئی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ حالانکہ بڑا فیصلہ پہلے ہی آ چکا تھا لیکن اب اس فیصلے کو برقرار آئی کورٹ نے یہاں پر رکھا ہے عمر قید کی جو سزا ہے سبھی دوشیوں کی وہ برقرار رہے گی تو بومبے آئی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ جو سزا دی گئی تھی دوشیوں کو جو سزا مقرر کی گئی تھی تیہ کی گئی تھی دوشیوں کے لیے وہ سزا ویسی ہی بنی رہے گی بومبے آئی کورٹ نے یہ بڑا فیصلہ سنایا دوشیوں کی عمر قید کی سزا کو برقرار رکھا گیا ہے اور زیادہ جانکاری کے لیے سیدھا رکھ کریں گے ہمارے سموازتہ منوش بوئر کا منوش ایک بڑا فیصلہ ہے یہاں پر بومبے آئی کورٹ کا اور کسی بھی طرح کی یہاں پر راحت نہیں دی گئی ہے اور کچھ کہا ہے بومبے آئی کورٹ نے اس فیصلے کے ساتھ ساتھ تو لگتا ہے سمپک نہیں ہو پا رہا ہے بتا دوشیوں کی عمر قید کی سزا کو بومبے آئی کورٹ کی اور سے برقرار رکھا گیا ہے کسی بھی طرح کی راحت نہیں ملی ہے اور تین ماہز دوہزار دو کا یہ پورا معاملہ ہے آپ کو ابا وستار سے پورا معاملہ بتاتے ہیں تین ماہز دوہزار دو میں بھیڑ نے بلکس بانوں کے گھر پر حملہ بول دیا گودھرا کان کے بعد یہ بھڑکی ہنسا کا پورا معاملہ ہے بھیڑ نے بلکس کے پریوار کے ایک دو نہیں چودہ سدسیوں کی ہتیا کر دی تھی اور بلکس کے ساتھ اس وقت ساموہک دشکرم کیا گیا یہ آروپ لگا واردات کے وقت بلکس چھے مہینے کی پریگنٹ تھی دوہزار تین میں سی بی آئی نے بیس لوگوں کے خلاف آروپ پتر داخل کیے اور آروپیوں میں سے چھے پولس کرمیوں اور ایک ڈاکٹر دمپتی بھی شامل تھے ایک آروپی کی مقدمے کی سنوائی کے دوران موت ہو گئی اور اس پورے معاملے میں سپریم کورٹ نے اس کیس کو گجرات سے مہراشت ٹرانسفر کر دیا دوہزار آٹھ میں سی بی آئی کی وشیش عدالت سے تیرہ آروپی دوشی قرار دیے گئے اور گیارہ دوشیوں کو عمر قید دو دوشیوں کو چار سال کی قید سنائی گئی یہ سزا سنائی گئی ستمبر دوہزار سولے میں بومبے ہائی کورٹ نے دوشیوں کو دوبارہ جاج کی عرضی خارج کر دی اور پھر آج کا دن جب جو عمر قید کی سزا تھی وہ برقرار رکھی گئی ہے دوشیوں کی بومبے ہائی کورٹ نے آج بھی ایک بڑا فیصلہ سنائے